اسلام علیکم نیسنرز ویلکم ٹو نیو وی لاغ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیئی سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں میں نیچے کام کر رہی تھی کچن میں تو ایک دم سے اوپر یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سات والا گھر ہے یہ بالکل خالی ہے یہ والا گھر اور یہ والا گھر بھی خالی ہے یہ دونوں گھر مکمل خالی ہے میں کر رہی تھی کچن میں کام اپنا روٹین کا جیسے کچن کو کلوز کرتے ہیں راست ہونے سے پہلے مجھے فنیچر گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے نیلم کو بھی باہر بلائے امی کو بھی بلائے اور ان لوگوں کو آ کر کہا ہے کہ رکھتا ہے ساتھ والے گھر میں کوئی آ گئے فنیچر گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں کیسے کوئی آ سکتا ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی لوگ لگا گا ہے پہلے میں نے باہر سے نکل کر گیٹ سے دیکھا ہے لائٹ سوفت تھی کوئی بھی نہیں تھا یعنی گھر بند ہے آوازیں جو تھیں میرے خیال سے اس سائٹ سے آ رہی تھیں اس طرح سے بقائدہ جیسے فنیچر کو کوئی گسیٹ تھا ایسے آوازیں تھیں اور بھاری فنیچر کو پچھلے دنوں میں یہ لوگ اپنا سمان نکال کر ان کے کچھ آئے ترشتردار وہ لے کر گئے تھے ایسے جو لوگ یہاں پر رکھتے ہیں وہ لوگ تو انگلینڈ جا چکے ہیں اور اسی طرح سے یہ والا جو گھر ہے یہ گھر پر مکمل خالی ہے یہ تو ابھی خیر ہے یہ گھر بھی خالی ہے اب جو پچھلے گھر ہیں ان کی ہمارے گھر میں آواز نہیں آ سکتی ہمارے گھر میں ان کی ہی آواز آ سکتی ہے ہمارے آس پاس والے گھر ہیں تو میں نے سوچا میں اوپر تو جا کر دیکھنے ہی لے گئی ہوں میں آیت الکرسی پڑھ کر آئی ہوں اور بقائدہ میں نے پہلے دروازہ نوک کی ہے کہ میں اوپر آ رہی ہوں اگر اللہ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ یہاں سے چلی جائے پھر میں نے اوپر آ کر اپنا ویلوگ سٹارٹ کیا تو اللہ بہتر جانتا ہے اب یہ کیسی آوازیں تھیں کیونکہ ہم تو کوئی بھی نہیں ہے اس گھر میں یہ بھی گھر خالی ہے وہ بھی گھر خالی ہے بلکہ کل میں گلی میں باہر نکلوں گی اور میں آپ لوگوں کو بقائدہ دکھاؤں گی اب ٹائم زیادہ ہو گیا میں اکیلی گلی میں اس ٹائم باہر جا نہیں سکتی دوبارہ آگے بھی میں بڑے مشکل سے گئی ہوں اور میں فوراں آگئی ہوں تو اللہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا مات رہا ہے کیا نہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی گلی دیکھیں جی اس ٹائم گلی بلکل ویران اور سنسان ہے دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے بلکل ویران سنسان گلی ہے زیادہ یہ گلی ہے اس لئے بھی ویران اور سنسان ہو گئی ہیں کیونکہ سانپ بہت زیادہ نکل رہے ہیں گلیوں میں اس وجہ سے بھی گلییں خالی ہو گئی ہیں کوئی ہوتے ہی نہیں ہے باہر یہ دیکھیں گلی کا کورنر جہاں تک ہم لوگ جا کے واک کرتے ہیں وہ گلی کا کورنر ہے وہاں پر بہت زیادہ سانپ ہے کمی لوگ شام میں باہر جاتے ہیں یہ ایک بلی آرہی ہے دودھ پینے کے لئے ابھی مجھے نظر آئی تھی کہاں گئی ہے یہ آرہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں بلی آرہی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے باہر دودھ کے پیالے رکھے ہیں تو وہ پھر دودھ پینے دودھ دودھ سے بلییں آتی ہیں یہ چلتی ہوئی آرہی ہے دودھ کے پیالوں کے پاس یہ دیکھیں ابھی یہ صدی ہم لوگوں کے گھر کے پاس باہر جو دودھ رکھا ہے وہاں آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر تھڑی پر چڑ گئی ہے اور یہاں سے یہ دودھ پی رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے دودھ پینے شروع کرتی ہے دور آپ لوگوں کو ویسل سنائیدری میں اور پاس کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ دیکھیں جی بلی دودھ پی رہی ہے دور مجھے چوکیدار کی ویسل بھی سنائی دے رہی ہے بڑا حوصلہ ہوتا ہے ویسے یہ جو چوکیدار ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی اتنی رات کو سنسان گلیوں میں یہ لوگ پہرہ دیتے ہیں بڑے حمد والے یہ لوگ ہوتے ہیں میرے کچھ ویورز مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے چینل کا جو نائٹ میں ویلوگ بناتی ہیں ان کا بھی سوڑا سا ڈیوریشن بڑھائیں تو آج میں نے کوئی خاص ویلوگ بنایا نہیں تھا تو ابھی پھر جو ہی مجھے آوازیں ہیں کچھن میں کام کرتے کرتے تو میں نے امی کو کہا کہ میں اوپر جا کے دیکھتی ہوں انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہ جاؤ تو میں نے کہا کہ بھی بارہ نہیں بچے ہیں تو میں اجازت لے کے چلی جاتی ہوں ہمیشہ کوئی بھی ایسی آپ آہٹ سنیں آواز سنیں تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ اجازت لے کر جائیں اوپر پتہ نہیں اگر کچھ ہو بھی صحیح تو وہ ہٹ جاتا ہے پوراں سے ابھی میں صرف فلیش لائٹ آف کروں گی آپ لوگوں نے صرف اندھیرہ دیکھنا ہے یہاں پہ اندھیرہ دیکھیں اس وقت اتنا میرے راؤنڈز میں اندھیرہ ہے صرف سڑھیوں کی لائٹ جال رہی ہے یہ دیکھیں تو میں اوپر آئی ہوں سڑھیوں کی لائٹ صرف جال رہی ہے باقی ہر طرف اندھیرہ ہے وہ جو بیک سائیڈ پر لوگ ہیں یہ اس ٹائم سارے نیچے چلے جاتے ہیں یا باہر اپنی ان کا ٹیرس ہے وہاں پر سوتے ہیں اسی لگے ہوئے ہر گھر میں تو نیچے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور ایک میں اکیلی اس ٹائم اوپر آئی ہوں تو چلیے اب میں بھی نیچے جاتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم بنے کسی بھی مخلوق کو رکھیں گے تو اب بلی کو دیکھنا گئی ہے یا نہیں بلی میرے خیال سے چلی گئی ہے بلی چلی گئی ہے بلی نہیں ہے یہ صرف فلش لائٹ کی روشنی میں اتنا کلیر ایمیج آ رہا ہے موبائل بہت اچھا ہے اور اس سے اتنا کلیر ریزلٹ آ رہا ہے رات کے ٹائم بھی نہیں 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 بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سمجھ سے بلی چلی گئی ہے وہ دیکھیں بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے دودھ پیے جا رہی ہے وہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ پینا بھی چاہیے جب رکھا ان کے لیے ہے اب اس نے پی لیا ہے اب وہ دوسرے پیالے کی طرف ہٹ گئی ہے دوسرے پیالے کی طرف گئی ہے تین پیالے رکھے ہوتے ہیں ہم نے باہر ایڈونٹ نو اس کے پاس وہ پینے گئی ہے یا نہیں گئی اینویز چھے منٹ ہو گیا ہے مجھے اوپر آئے ہوئے اسمان دیکھ لیں چاند دیکھئے یہ نائٹ وین میں میں اس کو کلوز میں کیا ہوا ہے اب دیکھئے پیچھے چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری کوشش ہوتی ہے میں ڈیلی بھی لاغنگ کروں تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی اللہ مجھے کامیابی دے رہا ہے اور دیکھ گا مزید بلی ابھی تک وہیں پر ہے میرے خیال سے جاتی ہوئے کہیں دکھائی تو نہیں دی نیچے ہی ہے کہیں وہ دیکھیں وہ رہی وہ رہی وہ رہی وہ رہی وہ جا رہی ہے اب اس نے دودھ پی لیا ہے اب وہ یہاں سے واپس چلی جائے گی یہ دیکھیں میں اس کو کیمرے میں ہی دیکھ رہی ہے وہ جا رہی ہے جہاں سے آئی تھی اسے طرف واپس جا رہی ہے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے یہ دیکھیں بلی کو جاتا دیکھتے ہیں کان تک جا رہی ہے اور مجھے ویلوگنگ کا بہت شوک ہے مجھے میں نائٹ میں بھی ویڈیوز بناتی ہوں کہوں گی بلی ہو جا رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیوز بنانا بہت شوک ہے مجھے ویلوگنگ کرنے کا کوئی موٹر سائیکل آ رہا ہے میں پیچھے ہو جاتی ہوں بتا نہیں کون ہے کون نہیں اچھا نہیں لگتا میں سامنے ہوں موبائل لے کر کھڑی ہوں ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے مجھے نہیں بتا کہ وہ آواز اس گھر سے آئی تھی کہ اس گھر سے آئی تھی لیکن بہت کلیر آواز تھی میں نے نیلم کو بھی بلایا تھا اس نے بھی آواز سنی ہے لیکن اس نے کہا میں اوپر نہیں جاؤں گی تمہیں جانا تو تم جاؤں پھر میں نے اسے کہا ہی نہیں کہ تم آؤں چلیے اب میں چلتی ہوں اپنے گھر نیچے ہوں تو اپنے گھر میں نیچے جاتی ہوں چلیے اب ایک منٹ رہ گیا آپ لوگوں کے لئے میں یہ ویلوگ دس منٹ کا پورا ہی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں سنسان گلی جب بھی میں سنسان گلییں دیکھتی ہوں اس طرح سے رات کے ٹائم بلخصوص تو مجھے اپنے ہی چینل کی سٹوریز یاد آ جاتی ہیں جو لوگوں نے شیئر کر رکھی ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو میں نے زوم کر کے دکھایا تو کلوز لگ رہا ہے تو ویسے یہ ایسے ہے اب پورے دس منٹ ہو گئے ہیں میری خیال سے اب مجھے بھی اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ پاک بیماروں کو شفا دیں جو لوگ پریشان ہیں جن لوگوں کو مصیبتیں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور کریں جو پریشان ہیں ان کی پریشانییں دور کریں اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں خیر خیریت سلامتیوں سے رکھیں جو چھلیے جی اب مجھے اجازت دیں اب میں جاتی ہوں اور ویڈاوگ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ تھی ملاقات ہوگی کسی نئے ویلاغ میں جہاں رہیں خوش رہیں میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے صرف یہ کام کرنا ہے اور میں نے کرنے ہوتے ہیں ڈھیرو کام میں نے ویلاغ بھی بنانا ہوتا ہے میں نے سٹوریز بھی دینی ہوتی ہیں میرے بہت سے کام ہوتے ہیں پھر آپ لوگ ایک کام تو کر رہی سکتے ہیں کہ ٹارگٹ رکھا ہے وہ ہے 500 لائکس آنے چاہیے اور کومنٹس کا صوری جو میں نے ویوز کا رکھا ہے ویوز تو جتنے مرضی ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی تو باقی دیکھتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک مجھے چیز نظر آئی ہے آؤٹر میں سے پانی نکل رہا ہے یہ آؤٹر میں سے پانی کیوں نکل رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا بہت زیادہ آؤٹر سے پانی نکل رہا ہے اب یہ بات جا کر میں نیچے ڈسکلوز کرتی ہوں پتہ لگے کہ آؤٹر سے پانی کیوں نکل رہا ہے تو پھر پتہ چلے گا کیونکہ یہ فرسٹ ہے میں نے دیکھا میبھی جب یہ چلتا ہے تو آؤٹر سے پانی نکلتا ہوگا پتہ چلتا ہے ابھی تو چلیے ویلوگ لمبا ہوتا جا رہا ہے میں نے ٹارگٹ رکھا ہے 500 لائکس کا اور جتنے بھی اس پر سبسکرائبر آجائے تو دیکھتے ہیں اب پھر کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی گا stay tuned ملتے ہیں کل ایک نئے ویلوگ میں thank you for watching my vlogs stay tuned اللہ نکھے پا ڈسکلوز ڈسکلوز ڈسکلوز